اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر جچ ویلوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع آج کے ویلوگ میں ہم پہلے جو کچھ کریں گے لیکن پہلے ہم دیں گے کنگی ابھی میں بال کٹوا گیا رہا ہوں اب پہلے کنگی دیتے ہیں کنگی بھی نہیں دی جا رہی ہے بال چھوٹے چھوٹے میں نے کرا لی ہے اپنے بال چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں کنگی بھی نہیں دی جا رہی چلو اللہ مالک ہے آج کا ویلوگ میں میں ویسے جانے والا ہوں اب کھیل جو جو بچے ویسے یہاں پہ شہر میں کھیلتے ہیں اور پھر اب چلتے ہیں ابھی میں نہایا ہوں بال ابھی 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 کٹنگ کرا کے آیا ہوں پھر اس کے بعد اب نہایا ہوں پھر اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جو بچے کھیر رہے ہوں گے نا مطلب ویسے والی بار والا میچ بھی ہوتا ہے اور گراؤنڈ ادھر ہے ادھر بھی چلتے ہیں ادھر ویسے بچے میچ کھیلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں اور والی بار والی جگہ پہ پہ چلتے ہیں چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں اب ہم بلکہ اب نماز بھی ہو رہی ہے چلو چلو چلے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں پھرینڈز میں نے نماز پڑھ لیا چلتے ہیں کھیل کی طرف اور ویسے آج موسم بھی بنا کھڑا ہے موسم بھی آج ویسے بڑا پیار ہے آپ کو بیک کیمرے سے سکھاتا ہوں سامنے سارے بادل بنے گھڑے ہیں ایسے بارش کا موسم لگ رہا ہے لیکن آ بھی سکتی ہے نہیں بھی سکتی کوئی پتہ نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کھیل کی طرف چلو چلتے ہیں اور یار اپنے دوستوں کو کہہ دیا کرو کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیا کرے کتری دفعہ میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے نا دوستوں کو تو کہہ دیا کرو نا پلیز پلیز اور میری ویڈیو پوری دیکھا کرو ویڈیو بھی پوری دیکھا کرو اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کرو پلیز 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 اب ہم چاہ رہے ہیں کھیتوں کی طرف سامنے ویسے اس طرف کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں اس طرف سامنے گائے وغیرہ بھی کھڑی ہیں جنسی پچھلی ویڈیوز وغیرہ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ کو بے کیمرے سے وہ دکھاتا ہوں یہاں پہ والی بال کا میچ لگتے ہیں آج والی بال کا میچ نہیں لگا ہوا اب ہم چلتے ہیں کرکڑ کی میچ والی طرف اب ہم چلتے ہیں کرکڑیو میچ والی طرف اور مجھے لگتا ہے سامنے بچے ہیں انہوں نے مجھے لگتا ہے اپنا دستی نیٹ بنایا ہے جیسے نیٹ پہ والی بال کھیلتے ہیں نا اپنا دستی نیٹ بنایا ہے کی کھیر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور گھنے بھی ابھی بڑے ہو رہے ہیں ویسے سردیاں ہستہ ہستہ آ رہی ہیں پھر سردیوں میں گھنے کٹے گئے پھر سردیوں میں بزے سے کھائے کر دے اور اللہ صاحب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے میں بھی کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتا مجھے بھی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا کرے ویسے ایک سار پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن کبھی کبھی ایک دو چھوٹ جاتی ہے اسی وجہ سے اور بچوں کا نیٹ سامنے لگے کھڑا ہے چھوٹے سے بچے لیکن انہوں نے نیٹ بنایا ہے درمیان میں لگا دی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے درمیان میں گٹو جیسی جس کے اندر پیاز نہیں آتے وہ والا گٹو لگا دی ہے اور سائیڈو پہ دو ڈنڈے اور رسیاں ان کی دیکھنا اب چلو آپ کو بیک کیمیرے سے دکھاتا ہوں بچے اس کے اوپر کھیلتے ہیں یہ بچے کھڑے ہیں یہ سارے اسی یہاں پہ والی بال کا میچ کھیلتے ہیں سامنے اتنی بڑی بڑی بدخیں ہیں یہ وہ لمبی وہ ولی ان کی لمبی گردان ہوتی ہے اور اب ہم چلتے ہیں جدر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں ادھر ہم چلتے ہیں کرکٹ میچ دیکھتے ہیں کھیر رہے ہیں یا نہیں کھیر رہے مجھے تو لگتا ہے نہیں کھیر رہے بارش کی وجہ سے لیکن اللہ کرے گا کھیر رہے ہوں گے نہیں ہے اس جگہ پہ تو ویسے نہیں کھیر رہے کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدر کھیلتے ہیں وہ ادھر پیچھے بھی نہیں بنی کھڑی ویسے بچوں نے پہلے اس جگہ پہ گراؤنڈ بنایا ہوا تا سارا اب ادھر حال چل گیا اس وجہ سے گراؤنڈ ختم اب دوسری جگہ پہ کھیلتے ہیں وہ اب ادھر چلتے ہیں یہ میں نیچے اتر آیا ہوں بیسے اس جگہ سے بھی جا سکتے ہیں روڑ سے بھی جا سکتے ہیں لیکن ادھر یار پتہ نہیں گندی بدبوہ آ رہے ہیں کسی نے جانواری سے مرہ ہوا پھینک دی ہے یا پھر کوئی جیسے جانوار زبا کی ہے اور اس کی جو مواد ہوتا ہے وہ سارا وہاں پہ پھینک دی ہے اسی وجہ سے اب ہم چلتے ہیں ادھر بچے جدر کھیر رہے ہیں بچے نہیں ہیں خیار میرے جد رہی ہیں اب چلتے ہیں چلو ابھی تو یہاں پہ چھوٹے بچے کھیر رہے ہیں لیکن بڑے بچے تھوڑی دیر سے آئیں گے اور اب ہم یہی پہ تھوڑا سا گھوم لیتے ہیں یہ بال کرائی اور اس نے چھکا مار دیا چوکا ہے بلکہ چوکا ہو گیا یہ بڑا بچے جو انسا تھا جو انسا بیٹنگ کر رہا تھا وہ چھوٹے بچوں کو اتنا رگائے کھڑا تھا مطلب کہ بہت زیادہ ان کو ان کی باری آئی نہیں رہی تھی اس پہ جائزے جب بڑے بچے آئیں گے پھر وہ اس کو آؤٹ کریں گے جب وہ آؤٹ ہو جائے گا تب پھر مزے ہی مزے ہیں اب یہی پہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہاں پہ کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا نا میں گھنے اتنے بڑے بڑے ہوئے کھڑے ہیں گھنوں کو دیکھ کے بڑا بزار ہے یہاں پہ گھائیں بھی بندی کھڑی ہے اور گھنوں کو دیکھ میں کہتا ہوں کہ بس گھنے ہوں اور میں ہوں گھنے بڑے اچھے لگتے ہیں یہ سارے گھنے کھڑے ہیں ابھی بڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کو بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہوں گے ناصل میں گھنے ہوں گے اس کی وجہ سے گھنے بچے ہیں چوری کر کے کھاتے ہیں جب کٹیں گے میں بھوچ کے کھاؤں گا گھنے بچے ہوتے ہیں چوری کر کے کھا لیتے ہیں لیکن ہم تو پوچھ کے پوچھ کے ہی کھائیں گے اب روڑ کی حالت دیکھو یہاں پہ روڑ کی حالت بھی بیکار ہوئی کھڑی ہے ایک اس طرف جاتا ہے اور یہ جنسا اس طرف جا رہا ہے روڑ یہ جا رہا ہے کبرستان والی طرف اور یہ اس طرف دی ہاتھ ہے یہ بڑا اچھا روڑ ہے یہاں پہ اگر جا کے مجھے ایک دوست ملی ہے میرا وہ کیا نم ہے کبوتر اڑا رہے ہیں سامنے کوئی جیسے وہ آئے کھڑے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں جس کے کبوتر ہو گئے ہو گئے آپ کا وہ چیز دکھاتا ہوں چل 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 پہ سامنے کبوتر اڑا رہے ہیں اس کے اندر سارے کبوتر ہوتے ہیں یہ کبوتر اڑ رہے ہیں یہ دو پھنج رہے اڑے ہیں کبوتر اڑا رہے ہیں اور یہی سے آپس میں جیسے ہو کر اڑھاتے ہیں جس کا کبوتر جس کے پاس آ گیا گھر لے جاتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں ایک اس طرح وہ کھڑا ہے یہ دونوں ایک ہی بندے کے ہیں اور وہ ایک بندے کے ہیں اس نے بھی اڑائے نہیں ہیں اور انہوں نے اڑا لیا یہ سارا روڈ کھڑا ہے اس طرف میں آ گیا تھا اور وہ ایک اور بھی آ گیا اس طرف سے ایک اور آیا کھڑا ہے اور اس کے بعد اس طرف بھی ایک اور سامنے آیا کھڑا ہے وہ سامنے اس طرف بھی آیا کھڑا ہے یہ دو کھڑے ہیں اور وہ تیسرا تین اور یہ چوتھا آ گیا یہ چار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ پانچ سامنے آ رہا ہے یہ پانچ ہو جائیں گے پانچ مل کے پتہ نہیں الگ الگ وہ کریں گے یا پھر ایسے ہی وہ کچھ کریں گے تو صحیح بہرحال اس میں وہ دیکھو وہ اتنے پیارے پیارے بڑے بڑے کبوتر اور انہوں نے کبوتر ایک دو اوڑ رہے ہیں پھر ان کو بھی بٹھا رہے ہیں اب وہ بیٹھ گئے ہیں سارے کبوتر اللہ یار ہمیں کیا یہ اڑا رہے ہیں بس ان کو اڑانے دو اب ہم چلتے ہیں میچ کی طرف اگر میچ کھیر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کسی اور چیز کوئی اور چیز کرتے ہیں یا پھر ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کر دیں گے پھر اور ایک اور بھی آ رہے ہیں یار اتنے سارے میں تکریباً کیوں وہ پانچ وہ گے تھے تکریباً دو دو چار پانچ اور ایک اور چھٹا سامنے سے آ رہے ہیں پتہ نہیں یار مسئلہ کیا یار اتنے سارے آ رہے ہیں پھر اب تو جھانگ ہوگی جھانگ اب یار چلتے ہیں یار ہم بٹھا سامنے کھڑا ہے باندھ پڑا ہے یہاں پہ ہینٹیں وغیرہ جدھر بنتی تھی وہ باندھ پڑا سارا گنے یار بڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم اچھی طرح سے گنے کھائیں گے اور خوب مزہ اٹھائیں گے اب چلتا ہوں میں وہیں پہ چال کے آپ کو ویڈیو بنائیں گے وہیں پہ چال کے آپ کو دکھاتے ہیں یار ویسے ایک دن میں بناوں گا صحیح سرائکی بھی لوگ سرائکی مجھے صحیح طرح سے آتی تو نہیں ہے ویسے سرائکی بھی لوگ بنا لوں گا شروعات دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں اب بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اسلام علیکم فرینڈز میڈا نایاب تلمنام دے تو سنڈے دے بے یوٹیوب چینل میسٹر چٹ بھلو کیسے یہ کمیڈ میں بتانا اگر اچھا لگا ہے تو پھر ایک دن سرائکی میں بھی ویڈیو بناوں گا سرائکی میں ہر چیز سرائکی میں بولوں گا لیکن سرائکی آتی تو نہیں ہے پھر بھی کوشش کروں گا اور اب چلتے ہیں ہم ادھر کھیل کی طرف یہ سامنے سے فیدے بھی اتنے بڑے بڑے ہوئے کھڑے ہیں کھجیاں بھی ہیں یہاں پہ گنے بس گنے ہیں بس گنے کے بعد اندھارہ ہے گنے آ تو آخری ہیں ڈھولا ترے بعد قیامت ہے تری ویڈیو بنا کے جا رہا تری ویڈیو بچے بس کھیر رہے ہیں بڑا کوئی آئے ہی نہیں ہے اسی وجہ سے یار اب میں کہتا ہوں گھر چلتے ہیں گھر چل کے پھر آپ کو ویڈیو سینڈ کریں گے اگر یار ویڈیو اچھی لگ جائے تو لائک ضرور کر دیا کرو لائک ماسٹ ہے اور پھر آپ چلتے ہیں گھر گھر جا کے آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ ہے یونین کونسل ہمارا پرانا اتنا حد سے پرانا ہوا کڑا ہے یہ یہ سارا یہاں سے ٹوٹا کھڑا ہے یہ سارا کا سارا وہ ہے کیا ہوتا ہے یونین کونسل ہے یہ سارا خراب ہوا کڑا ہے یہ یہ دنبا کیا نام ہے یار اس کا بھیڑا ہی ہے یہ ہے بھیڑ ترم پیار ہی ہے یہ چلتا ہے نهایر اس ب تق سے یہ بیسر کا ٹائم اور یہاں پہ بچے گھاس بھی کاٹ رہے ہیں اور اپنی بھینسوں وغیرہ کو بھی لے آئی ہیں یہ کبوتر رول ہیں ہمارے شہر میں وہ ہیں یہ ہیں بادل بنے کڑے ہیں اتنی تیز ہوا چاہ رہی ہے یہ سارے جو گنے گنے سارے وہ گنے سارے ہیر رہے ہیں ہوا اتنی تیز چاہ رہی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت میں نے آپ کو کبوتر رولی ویڈیو بھی دکھا دیا ہے اور جو سے بچے چھوٹے بچے کھیر رہے تھے وہ بھی دکھا دیا ہے اور اس کے بعد وہ بھی دکھا دیا ہے میرے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں اور میری ویڈیو کو اپنے دوست تک شیئر کیا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ